اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہدری ڈازرین پروگرام کے پہلے اسے ہمیں بات کریں گے آجوں کے پانچ فروری ہے اور اظہاری ایک جہتی کشمیر کے لیے اس دن کو مختص کیا گیا ہے پاکستان میں ہر سال ہم اس دن کو مناتے ہیں اور اظہاری ایک جہتی کرتے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ جو بورڈر کے اس پار سخت عذیت کا شکار ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے اور جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ یقیناً اس پر ہم چونکہ بہت زیادہ بات کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے اگر میں کچھ یہاں پر اس حوالے سے آپ کو تھوڑا بتا پاؤں کہ پانچ اگست دو ہزار انیس میں جب پینتیس اے اور تین سو ستر آرٹیکل کے حوالے سے جب اس کو منسوق کیا گیا تھا اور ان کی جو خصوصی حصیت تھی جمعہ کشمیر کی اس کو اس حصیت کو جو ہے موطل کر دیا گیا تھا تو تو اس وقت سے لے کر اب تک کے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ برے طریقے سے چل رہے ہیں مزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنا سفید اپنے آپ کو سفید قرار دیتے ہیں کشمیریوں کا اور ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم ہر حالت میں کشمیریوں کے ساتھ ہیں آج بھی پورے پاکستان میں مختلف ریلیز کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس قسم کے ہمیں سولیڈارٹی کے کچھ ایونٹس جو ہیں وہ پورے دن ہم نے دیکھا کہ وہ جاری رہے تاکہ سٹیٹ کی سطح پر اس لیول پر جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو اس بات کا یقین درائے جائے کہ ہم ہر طرح سے سیاسی اخلاقی اور سفارتی سطح پر ان کے ساتھ ہیں اور یہ ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کا ہے جب تک کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حل نہیں ہو جاتا یقینا پاکستانی ان کے ساتھ رہیں گے اور اگر ہم بات کریں بھارت کی وہاں پر ہمیشہ اس مومنٹ کو ایک انڈیجنس مومنٹ کی بجائے ایک سپانسرڈ مومنٹ کے طور پر کہا گیا ہے اس عمال کیا گیا ہے یہ لفظ ان کے لیے جو کہ یقینا ایک غلط چیز ہے خواتین کے حوالے سے ایک جنگی ہتھیار کے طور پر جس طرح سے خواتین کو اس عمال کیا گیا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ تئیس ہزار سات سو سے زائد جو کشمیری خواتین ہیں وہ اس ساری مومنٹ کے دوران بیوہ ہوئی ہیں چار ہزار تین سو سے زائد خواتین شہید ہوئی ہیں جس طرح سے انہوں نے ازادی کی یہ جنگ لڑی ہے اور ابھی تک لڑ رہی ہیں اتنی خواتین اس میں شہید ہوئی ہیں اور ایک ہزار سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے یہ وہ ہتھیار ہے خواتین کے حوالے سے جس کی یقینا ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے نہیں جاری رہنا چاہیے ایک قسمی صدی میں بھی اگر معاملات اس طرح سے ہوں انسانیت کا ختل عام اور جنگی جرائم ہوں تو یقینا یہ بہت تشویش کی بات ہے نہ صرف وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کشمیریوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک question mark ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں اور ویسٹ خاص طور پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی کا نشان ان کے کردار پر آ جاتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے وہاں پر اس وقت کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی اور پانچ اکس دوہزار انیس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں جس طرح سے ڈومیسائل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں آبادی کا تناسو بگاڑنے کی کوشش کی جاری ہے پچاس لاکھ سے زائد جو وہ لوگ جو کشمیری نہیں ہیں ان کو وہاں پر ڈومیسائل دیا گیا اور آباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کی اکثریت کا جو ہے وہ اس لیول کو خراب کیا جا سکے اور تقریباً ہر نو سے دس کشمیری پر وہاں پر ایک فوج کا بندہ تائینات کیا گیا ہے نو لاکھ سے دس لاکھ کی فوج جو ہے وہاں پر کشمیر میں تائینات ہے یہ ساری معاملات جو ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے شہزاد رضا میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ شہزاد آپ کا اور کچھ دیر میں بیریسٹر احمد پنسوتا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے شہزاد میں آپ کی طرف آتی ہوں سب سے پہلے تو جس طرح سے ہم اظہاری ایک چہتی کرتے ہیں کشمیری بہن بائیوں کے ساتھ اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے دیں اور اظہاری ایک چہتی آپ اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ کریں گے اور اس وقت پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹس کی جا رہی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو اس کو زیادہ بہتر طور پر کشمیری ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں جن جن ممالک میں شہروں میں اس قسم کی صورتحال کبھی بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جہاں سے آپ کو چلنے پھرنے سے یعنی کہ آپ کے جو رائٹ آف مومنٹ ہے اس کو روک دیا جائے آپ کو رائٹ آف کمیونکیشن کو ختم کر دیا جائے یعنی کہ انٹرنیٹ بغیرہ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے شہروں میں بھی جب انٹرنیٹ سرویس موطل ہوتی ہیں سو جس قسم کی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ بھی کوویڈ نائنٹین کی وبا میں لاکڈاون ہوا اس لاکڈاون کے عرصے میں میں فرس ویف کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے لیے بلکل ایک ایکسپیرینس نیا تھا اس کے اندر گھروں میں محصور رہ کے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اشیاء خردنوش کے لیے جس طریقے سے لوگوں کو ہم نے پریشان ہوتے دیکھا تو صرف ایک مطلب اس کا پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہے جو کشمیری اس وقت پرداشت کر رہے ہیں معذرت پاکستان اور بھارت کے لیے جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی دونوں ممالک کے پاس مختلف وجوہات ہیں پاکستان اس کو خالی ایک زمین کا انہی تیریٹری کا مسئلہ نہیں سمجھتا پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے انسانی حقوق کا انسانی جانوں کا بھارت کے نزدیک اس وقت اور خاص طور پر اس وقت جو مودی حکومت ہے ان کے نزدیک یہ ایک تیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے اور خاص طور پر ایسی ڈسپیوٹ ہے کہ جہاں سے دونوں ممالک کے مابین پانی کا تنازع بھی شروع ہوتا ہے یعنی کہ تین بڑے دریا انڈس چناپ اور جیلم جو ہے وہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور اس پر انڈس وارٹریٹی کے تحت پاکستان اور انڈیا ان کو شیئر کرتے ہیں اس پانی کو اور اس پر بھی بہت زیادہ عوض میں سیاست ہوتی ہے سو بھارت اگر یہ سمجھتا کہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے وہاں پر رہنے والے جو کروڑوں لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے سو کم از کم وہاں پر نو لاکھ فوج کے ذریعے اس قسم کا برتاؤ نہ ہوتا اگر وہ ان کو کشمیری سمجھتے اب جسٹ ڈراؤ کمپیرزن بٹوین آزاد جمہو ان کشمیر اور انڈیا اوکپائیڈ کشمیر کہ پاکستان کے پاس جو ہمارے کشمیر آزاد کشمیر ہے بھارت تو کلیم کرتا ہے کہ گلگلت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے وہاں پر لائف آپ دیکھیں وہاں پر لوگوں کو کس طریقے سے وہاں پر رہتے ہیں کس قسم کی آزادی ہے انہیں بلکل وہ پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے ہم ہیں لیکن اس کے برعکس بھارت کے کشمیر میں اگر آپ چلے جاتے ہیں جو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے انہوں نے اوکپائی کر رکھا ہے سو وہاں پر حالت ازار دیکھیں کہ مسلسل جو ہے وہ ایک کرفیو کی حالت میں آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ آپ آپریشن کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں سیاسی جو ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دے رہے ہیں ان کے رہنماؤں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں یاسین ملک سمیت کتنے رہنماؤں سارے جو ہیں اس وقت بھارت کی جو نیٹوریس جیلز میں اس وقت موجود ہیں سو یہ کمپیریزن دنیا کو دکھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر کشمیری نہ چاہتے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے تو آزاد کشمیر میں اس وقت ایک ٹرمائل ہوتا یہاں پر ایک آگ لگیوی ہوتی اور آج سے نہیں مطلب کتنے عرصے سے لگیوی ہوتی ہے پاکستان کو سبھالنا مشکل ہوتا اور ہم اسی طرح جسٹیفائے کرنے کی عجیب طریقے سے کوشش کر رہے ہوتے جیسے اس وقت بھارت کر رہا ہے لیکن جو ہمارا کشمیر ہے آزاد کشمیر ہے وہ ایک آئینہ دکھاتا ہے بھارت کو اور پاکستان کے ان کے دلوں میں پاکستان کی جو کشمیریوں کے محبت ہے اس کو بھی پوری طریقے سے واضح کرتا ہے لیکن اب بات یہ کہ جو ہم یہ ہر سال پانچ فروری کو کشمیری دے ہم یہ مناتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا اور آج تک بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے ہم مناتے ہیں جو بھی جس بھی سیاسی حکومت کی سیاسی جماعت کی حکومت ہو لیکن اس زفا کچھ ڈیفرنٹ اس طرح ہوا کہ وزیراعظم عمران خان جو آپ نے خود کہا انہوں نے کہا جی میں سب سے بڑا سفیر خود ہوں کشمیری کا انہوں نے ہر فورم پہ جا کے دو چیزوں پہ مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی باقی پالیسیوں سے آپ اختلاف کریں لیکن خارجہ پالیسی پہ جو ہے وہ آپ یقیناً ان کو کریڈٹ دینے کہ جو ہے وہ آپ کو فرض بن جاتا ہے کہ آپ کی ایک اسلاموفوبی اور دوسرا کشمیر اس پر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم استعمال کیا دنیا میں کہیں بھی گئے انہوں نے اس کے اوپر بات کی جو ہمارے مسلم لیڈرز ہیں ان کو لوپ میں لینے کی کوشش کی سو کشمیر کے اوپر ہم یہ ضرور دیکھیں کہ اس وقت جو ہیں وہ تین فریقین ہے بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چار فریقین ہیں پاکستان انڈیا کشمیری عوام اور یونائٹڈ نیشنز لیکن اس ساری ایک ویژن میں اب آپ چائنہ کو بھی شامل کرنا نہ بھولیں اور اس وقت جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ چائنہ نے اگر ورلڈ سوپر پاور بننا ہے ایکنومک پاور بننا ہے سو کم از کم جو اس کے بیک یارڈ میں اس قسم کے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں اس سے اس کو یقینا اپنا ایک کردار بھی ادا کرنا ہوگا وہ کر بھی رہا ہے آج وزیراعظم صاحب نے بھی جو ہے وہ تعریف کی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ چائنہ کس طریقے سے کشمیر کے کاؤس کے حوالے سے پاکستان کے حق میں کھڑا ہوا ہے اب لیکن میرے خیال میں آج جیسے چیف آف آمی سٹاف کبھی بیان سامنے آیا ہے جنرل قمر جاوید باجوا کا کہ جنرل نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ کشمیر کو کشمیری لوگوں کی امیدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اب ذمہ داری کس کی ہے اقوام متحدہ نے کیا اور اقوام متحدہ ہی کی بنیادی یعنی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ان قراردادوں کو امپلیمنٹ کرے باقی تو ہم ظلم و ستم اور یہ جتنے مزالے میں اس کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے اور کوئی یہ پاکستان کی فیور نہیں مانگ رہا پاکستان کہتا ہے جی کشمیریوں کو آپ ان سے مطابق حق دیں اگر وہ سمجھتے ہیں بھارت کے ساتھ جانا اس کے ساتھ چلے جائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ازاد حیثیت میں رہنا ازاد حیثیت میں رہیں پاکستان کے ساتھ آنا سو یہ کسی پاکستانی یا بھارت کو کوئی فیور نہیں ہے بلکت سی اچھا میں آپ کی طرف شہزاد واپس آتی ہوں مشہل حسین مالک صاحبہ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئر پرسن ہے پیس انڈ کلچر آگنائزیشن کی اس کے علاوہ حریت لیڈر بھی ہیں بہت شکریہ مشہل مالک صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج کے دن ہم اظہار یکچیتی کر رہے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس موقع پر خاص آفر میں چاہوں گی کہ اب کی جو سیچویشن ہے پہلے تو آپ ہمیں وہ بتا دیجئے گا گاہے بگاہے ہم آپ سے جانتے رہتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا سیچویشن ہے جس تکلیف میں وہاں پر لوگ مبتلا ہیں اور جس قدر ان کے ساتھ بہمانہ قسم کا صلوق کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بارے میں معلوم ہو پائے بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا آج تو سب سے پہلے میں سارے ملک پاکستان کے لوگوں کو عوام کو ہر کسی کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ ہر سال نکلتے ہیں کہ وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے جو بربریت ہو رہی ہے ستر سالوں سے اوپر اس کے خلاف آپ لوگ ایک احتجاج کرتے ہیں چاہے کسی بھی صورت کے اندر سڑکوں پہ نکلیں چاہے آپ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس کے اندر پلیز ہوں ٹیبلوز ہوں پویٹری کمپٹیشنز ہوں پینٹنگ کمپٹیشنز ہوں نظمیں ترانے پڑے جاتے ہیں اور اسی طرح مسجدوں میں دعائی کی جاتی ہیں سیبل سوسائیٹی باہر روڈوں پہ نکلتی ہے پروٹیسٹ کرتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور آپ خود میڈیا والے جو لوگ ہیں دن رات کشمیر کے لئے آواز بلند کرتے ہیں خاص طور پر جو ٹریڈرز ہیں وہ اپنی بزنس شٹ کرتے ہیں اور آج ایک ٹوکن پروٹیسٹ کرتے ہیں مگر جس نہج پہ ہماری یہ تحریک پہنچ چکی ہے جس عذاب سے گزر رہی ہے پوری تحریک اس وقت کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہے ان کو قیدوں میں بند کیا ہوا ہے یا قتل کیا ہوا ہے یا ان کو زہر دیا ہوا ہے یا ٹارچر کیا جا رہا ہے اکٹھے سب کے سب کو اور اس کے ساتھ سا جو میڈیا ریپورٹنگ بھی جو تھوڑی بہت لوکل میڈیا ریپورٹنگ بھی وہاں ہوتی تھی وہ بھی جو پریس کلاب سے ان کو تالے لگا دیا گئے ہیں اخباروں کے جو آفسز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے نیوز پیپر ڈسٹریبیوشنز پہ بین ڈال دیا ہے انٹرنیٹ اور کمیونکیشن بلاک آؤٹ ہے اور ایسی صورتحال کے اندر جب لوگ وہاں پہ ایک اتنی بڑی آبادی رہتی ہے انسانوں کی جو بستی ہے وہ جس کے مالک ہیں بارس سے کشمیری قوم ان کے ہر طرح کے ایکنومک پولیٹیکل سوشل ہر طرح کے رائٹ جو ہیں اور خاص طور پر کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پوری دنیا کے اندر ایک امرجنسی تھی ہیلتھ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت کچھ کام کیا جا رہا تھا بہت وہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں بلکہ اس کا اور بھی فائدہ اٹھایا ہے انڈیا نے کہ اور بھی زیادہ کشمیریوں کو مار دیا جائے کہ ان کو میڈیکل فسیلٹیز نہ دی جائیں ہاسپٹلز میں ان کو مار دیا جائے ویکسینز ایکسپائرڈ ان کو دی جائیں ٹیسٹنگ کٹس نہ ہو آکسجن یا وینٹیلیٹر نہ پروائیڈ کیا جائے نہ پولیٹیکل وائسز ہیں اور میں تو اکاؤنٹ بھی نہیں بتا سکتی اگزاکٹ اکاؤنٹ او اٹھاسٹیز دیورنگ 5 آگست کے بعد سے لے کر اب تک کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے ریپورٹنگ کے اوپر اتنے زیادہ بانڈز لگائے ہو اتنی انڈر ریپورٹنگ ہے اور اگزاکٹ سٹیٹسٹکس کا آئیڈیا نے بڑھ آن دہ ہول جو رفلی ہے کہ پچاس لاکھ سے زاہد انڈیانز کو وہاں کی ڈومیسائل سرٹیفیکٹس جو ایشو کر دی ہیں انڈیا نے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پچاس لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائلز دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر آ کر آباد ہو جائیں اور آبادی کا تناسب بگاڑنے کی ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور پینتیس ہے اور کنسو ستر کے بعد اویسلی یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کے لیے ہی کیا گیا تھا جو سپیشل سٹرٹس ہے اس کو ڈسٹرپ کیا گیا تھا مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آگے کیا آپشنز آپ کو نظر آتی ہیں جبکہ ایک جنو سائیڈ وہاں پر ہو رہا ہے لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ گھر واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے ایون کہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی انہیں نہیں دی جاتی اور علی گلانی صاحب کی مثال ہمارے صاحب میں ہے کہ جس طرح سے زبردستی ہی کو لے جایا گیا اور جا کر دفن کر دیا گیا صورتحال تو بہت خراب ہے اب آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جی بالکل اب تو یہ عالم آگیا ہیون رائیت فائلیشن کا کہ ہمارے سامنے ہمارے پیاروں کو شہید کیا جاتا ہے پھر ان کی ڈیڈ باڈیز گھسیٹلی جاتی ہیں ان کو ہیملیٹ کیا جاتا ہے میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے درختوں کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے اس کے بعد پتہ نہیں وہ کوئی آن نون جگہ پہ جا کے ان کو بیری کر دیتے ہیں ہزاروں انمارکت گریبز ہیں اور اب اگلی کویسٹ ایک تو پہلے ہی معصوم لوگ جو رو رہے ہوتے ہیں ان کے معصوم بہن بھائیوں کو بیٹوں کو بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے بے گناہ دہشت گردی کے ہاتھوں ان کو مار دیا جاتا ہے ہندوستان کی مگر پھر اس کے بعد لاشیں بھی نہیں دی جاتی کہ ہم ان کو بیری کر دیں تو ایک اتنا یہ ڈیلیمہ ہے اتنی بڑی ٹراجیٹی ہے کہ ہماری ڈیڈ باڈیز بھی جو ہیں اس پہ بھی ہمارا رائٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے طریقے سے ان کو دفن کر دیں سعید علی گلانی صاحب کی بات ہے مگر جو اس کا وے فورڈ جو اس وقت لگتا ہے ایسی صورتحال کے اندر کیونکہ جس تیزی جس شدت جس نفرت کے ساتھ ہندوستان دھڑا دھر وہاں پہ انڈین آرمی کی بھی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے پہلے آٹھ لاکھ تھی اب دس لاکھ کر دی ہیں دو سالوں کے اندر اور پچاس لاکھ انڈینز وہاں پہ آ رہے ہیں ان کے لیے وہاں پہ کتنے ہزاروں گھر جو ہیں وہ تباہ کیا جا رہے ہیں بستیوں کو گرایا جا رہا ہے صافائی کرائی جا رہی ہے اور لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے ان کی جو جو گھروں کو جو ڈیمج کیا جا رہا ہے اور گرایا جا رہا ہے ان کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے سینک کالنیز اور ہاؤزن سوسائٹیز کنسٹرکٹ کریں انڈینز کے لیے تاکہ وہ وہاں پر آئیں اور وہاں پر وہ رہیں اور قبضہ کریں اور ائر شپ ملے پراپٹی رائٹس ان کو ملے ووٹر رائٹس ملے اور سارے جو کشمیریوں کے رائٹس ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کے اندر ہوں ایڈوکیشنل جو ان کی سیٹس ہیں جو حق ہے ان کا وہ بھی چین کے انڈینز کو دیے جا رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جب اس طرح کا ڈاکنس ہے تو اونلی وے فورڈ یہی ہے کیونکہ ذمہ داری کس کی ہے دنیاوی طور پہ تو ذمہ داری دیفنیٹلی یونائٹی نیشنز کی بنتی ہے کیونکہ وہیں پہ ہماری اوور ار ڈزن کر آدادیں حق خدرادیت کی اور پاکستان اس کا پارٹی ہے لیگل فریق ہے انڈیا فریق ہے اس کا اور مین پرنسپل پارٹی جو ہے وہ کشمیری ہیں تو جب تک کہ وہاں سے کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا سیکیورٹی کاؤنسل کے تین کلوز ڈور سیشنز ہوئے ہیں 53-54 یارز کے بعد اور دو یو این ہیومن رائیس کمیشن کی رپورٹس آئی ہیں 2018 اور 2019 کے اندر پھر اس کے بعد ہم نے بریٹش پارلیمنٹ کی رپورٹ دیکھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھی اور پاکستان نے ڈاوسیر پریزنٹ کیا مگر اب ان رپورٹنگز کے بعد اور جو سٹاک وائٹ کی بھی جو لاو فرم کی جو حالی میں لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک لیگل کورس جو مقبوضہ جمہو کشمیر کے لوگ کے لیے لیا گیا ہے کہ ان کی تیسٹیمنیز دو ہزار سے زائد وکٹمز کی کلیکٹ کی گئی ہیں ان کو وہ لے کے گئے ہیں بریٹش پولیس ٹیشن میں وہ پولیس ٹیشن جو انویسٹیگیشن کرتا ہے انڈر یونیورسل جورسٹکشن تو یہی وے فورڈ ہے کہ انڈیا کو لیگل آبلگیشنز کے انڈر لانا ہے اس کے لیے اوور نائٹ ہمیں کچھ نہیں ملے گا مگر ہمیں پروسیس شروع کرنا ہے اس کے اندر پاکستان بھی میجر رول پلے کر سکتا ہے چاہے وہ اپنی لابینگ کے تھو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک کمیشن آف انکوائری فارم کروائے جس کے تھو جو وہاں پہ وار کرائمز ہو رہے ہیں اور اپنا ڈوسیر کے تھو اور جو یومن رائٹس کمیشن کی اپنی رپورٹ سے ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے وہاں پہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم کیمپین کریں کیونکہ یون کے اندر اس نے کافی سٹرانگ فٹنگ کی ہوئی ہے انڈیا نے ایک تو یون ایس سی کے اندر یون جی اے کے اندر یون ہیومن رائٹس کانسل کے اندر بے شک نون پرمنٹ ممبر ہے بٹ کیا جواز بنتا ہے اس کی ممبرشپ کا تو ان سب چیزوں کے اوپر دنیا بھر میں اب ضرورت ہے کہ گلوبل کیمپین کرائی جائے انڈیا کے اس موف کو ڈی لیجٹمائز کرنے کے لیے ویسے تو اس کے اوفیشلی تو کوئی ٹیکرز نہیں ہے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جنیوہ کنمنشن فور کی وائلیشن کرنا یا کامن آرٹکل تھری کے لیے مشال ملک صاحبہ جو انٹرنیشنل لوگ کے انڈر یہ دیٹار آتا ہے تو اس کو آئی سی جے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو باہر کی دالتے ہیں ان کے تھو اور یہ اپنی فارمل کمپلینز انویسٹگیشنز کی وہاں پہ دائر کرنا کیونکہ انڈیا نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز بھیجتا ہے نہ کوئی انویسٹگیٹیو باڈیز وہاں جا سکتے ہیں نہ کوئی یومن رائز کی اورگنیزیشنز کو وہاں پہ ایک سیس ہے یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں باہر سے جو کلیکٹ ہو کے آواز اٹھ رہی ہے اب اس کا only way forward ہے کہ through international pressure جو ہے انڈیا کو accountable کیا جائے آپ اس کے اوپر چاہے دو سال لگیں تین سال لگیں مگر وہی ایک واحد طریقہ ہے ورنہ دوسرا option تو بہت گریم ہے آپ جو کہہ رہیے نا کہ internationally ایک pressure جو ہے وہ build up کرنا چاہیے کسی طرح سے انڈیا کے اوپر اور کوئی legal obligations جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس کے اندر ان کو لے کر آنا چاہیے بہت ساری reports آتی ہیں آپ نے بھی جس طرح سے ذکر کیا جس میں بتایا جاتا ہے وہاں پر جو کشمیر کے حالات ہیں وہاں پر جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود عالمی برادری کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ سب خاموش رہتے ہیں ویسٹ تو اس کے اوپر بات کرتا نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ اس کے مطابق کی وہ ڈیل کرتے ہیں تو جو کشمیری ڈائسپورا پوری دنیا میں ہے مجھے ذرا اس کے رول کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا تو ان سارے معاملات میں جو مشکلات اس وقت درپیش ہیں کہ اس قوز کے بارے میں صحیح طریقے سے لوگوں کو بتا تو ہم پا رہے ہیں لیکن کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے اپنے انٹرسٹ سے باہر نہیں نکل رہا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے جی بلکل آپ صحیح بات کریں مگر میں جو آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ یہ لوکلی باتیں نہیں ہوئی ہیں جو باہر کی ریپورٹنگز یا ریپورٹز آئی ہیں باہر جو بھی شور مچا ہے 5 آگست کے بعد میں ان کی باتیں زیادہ کریں اور سے پہلے بھی 2018 اور 2019 کی جو ریپورٹز آئی ہیں ہیمن رائٹز کمیشن کی پھر دو سٹرونگ ڈیبیٹس ہوئی ہیں لازٹ یا بریٹش پارلیمنٹ کے اندر وار کرائیمز کے اوپر جو انڈیا کر رہا ہے پھر ابھی حالی میں چند دن پہلے یون سیکریٹری جنرل کا بہت سٹرونگ بیان آیا ہے کہ یون کی قراردادوں کے مطابق کی حل ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ اب اس کو ہم کس طرح ہائلائٹ کرتے ہیں انٹرنیشنی کس طرح کیمپین کرتے ہیں اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے کیونکہ انڈیا کے فوٹپرنٹس اتنے ڈیپ ہیں انٹرنیشنلی بھی چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو جو ان کے ڈائیسپورا اتنا زیادہ انکام متحد ہے اور یونائٹڈ ہے باہر کے ملکوں کے think tanks اور opinion makers کے اندر اتنی گھسے ہوئے ہیں اور ایک fifth largest economy in the world ہے تو ان کو بہت گھمند ہے اس بات کا کہ دنیا ان کے خلاف کیوں جائے گی مگر میرا اپنا جو perspective ہے from not a short term but long term میں بھی میرا یہی ہے کہ جس قسم کی civil war انڈیا کے اندر شروع ہو چکی ہے anti minority bill CAA bill کی بات کریں وہاں پہ جو ڈلتوں کا حال ہے جو untouchable جن کو کہتے ہیں forced conversions of Christians ہیں مسلمانوں کا جو genocide کیا جا رہا ہے چاہے وہ جامعہ مسجد کا واقعہ ہو چاہے گجرات کی killings ہو چاہے RSS کیونکہ خود ایک terrorist organization ہے اس کو بھی internationally declare کروانا as a terrorist organization یہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں جو اور strong cases ہیں کیونکہ یہ تو ایک militant organization ہے جس کے proofs ہیں اس نے terrorist activities کی ہیں چاہے اس نے churches کے اندر bombings کی ہیں mecca bombings کے اندر involved ہے اور بھی بہت سے massicles کے اندر اور ابھی بھی جو صورتحال ہے کہ وہاں کے ہندو بھی انڈیا کے safe نہیں feel کرے تو جب ایسی environment میں جب وہاں کے minorities بھی اتنے ڈرے ہیں اتنے خوف کے اندر ہیں تو وہ جس بھی مذہب کے ہیں مگر ان کی اگر یہ صورتحال ہے تو آپ imagine کر سکتی ہیں اگلے ایک آ دو سالوں کے اندر multi nationals کے باہر کے foreigners ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان کو بھی بلکل نہیں accept کیا جائے گا جب تک کہ وہ ہندوتوا کی line کو follow نہیں کریں گے کیونکہ اکھنڈ بھارت کا جو narrative ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کو کھنڈ بھارت کے اندر ہم نے لے کر آنا ہے اور جب کوئی بھی fascist mindset کی جو بھی کوئی regime ہو patternage کرے sow کرے seeds of extremism تو وہاں پہ آپ کبھی بھی کسی بھی قسم کی ترقی اور خاص طور پر economic stability تو اور یا باہر کی دنیا کو وہاں پہ لانا تو یہ تھوڑی دیر کی game ہے کہ لوگ وہاں پہ باہر کے ملک مالک جو ہیں وہ ترقی سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی market ہے بہت جلد یہاں پہ بہت زیادہ خون خرابہ ہونا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ بھی civil war کے کہ وہ ایک nuclear flash point ہے اس perspective کو لے کے article chapter 6 اور 7 کے تحت یہ jeopardize کرتا ہے global peace and security کو تو اس angle کو بھی spread کرنا کہ اگر nuclear god forbid کوئی microbe exchange انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ خطرہ بہت بڑا ہے انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ اس دور کے اندر ہے کیونکہ 27 february 2019 کو nuclear codes انہوں نے exchange کیا تھے انڈیا اور پاکستان welcome back to the show ناصرین ہم اس وقت بات کریں گے وزیراعظم عمران خان صاحب کی چائنا وزٹ کے حوالے سے جو ایک بہت اہم دورہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے اگر بات کریں ایک نئے نئے دور کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہ صرف سی پیک کے حوالے سے نہیں overall بھی بات کی جاتی ہے کہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے جس طرح سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات رہی ہیں ہمیشہ سے اس دوستی کو بہت عظیم دوستی قرار دیا جاتا رہا ہے اب آگے آنے والے دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہمیں چیزیں نظر آئیں گی سی پیک سے بھی آگے بہرحل ایک وزیراعظم صاحب چونکہ وہاں پر موجود ہیں ونٹر اولمپکس میں انہوں نے شرکت کی ہے وہاں پر سنگاپور کوریا سعودیہ اور اس کے علاوہ میں روس تمام طرح بڑے مبالک وہاں پر شامل ہیں بیس ہزائیت سربراہر مملکت انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور اس وقت سب سے اہم جو ملاقاتیں قرار دی جاری ہیں وزیراعظم عبدان خان صاحب کی جو ملاقات ہوگی یہ بھی آج کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے صدر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے چائنہ کے وزیراعظم لی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب ان کی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات ہوگی وہ بہت اہم ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیپ آئیں گی آنے والے دنوں کے لیے کوئی خاکہ ہمیں نظر آئے گا اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پروٹن کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے کہ یہ بھی ایک بہت اہم ملاقات ہوگی تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں اس وقت ہمیں شہزاد رزا تو میرے ساتھ تو آلریڈی موجود ہیں اس کے علاوہ مجھے سکائپ پہ جوئن کر رہے ہیں نجم الدین شیخ صاحب فاربر ایمباسٹر ہیں اسلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب وائے اسلام اور وائے زوم ہمیں بیریسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب جوئن کر رہے ہیں اسلام علیکم بیریسٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا والیکم سلام جی الحمدللہ دیکھئے میری نظر میں جو امران خان صاحب کی میٹنگز ہوں گی پریزیڈن شیخ کے ساتھ ان کی پیانی کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن جب پریزیڈن شیخ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو میری اپنی توقع ہے کہ جب وہ گئے تھے تو خبریں یہاں چھپنے تھی کہ وہ تین ارب ڈالر کا کریڈٹ مانگیں گے پریزیڈن شیخ کے ساتھ سے اور وہ کریڈٹ اس نوعیت کا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس اپنے ہماری فارن ایکسینج ریزررز کو بل کرنے کے لیے وہ آپ کے ہاں سٹیٹ بینک میں یہ ڈیپوزٹ کر دیں گے تین ارب ڈالر لیکن یہ تین ارب ڈالر کی اہمیت تو ہے لیکن زیادہ اہمیت ایک حد تک جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ نیشنل ڈیویلپن ریفارم کمیشن کے ساتھ مل کے کس قسم کا تعاون بڑھایا جاتا ہے کہ جو ہمارے سپیشل اکنومک زونز ہیں اور جو سپیشل اکنومک زونز ہم نے بالکل اسی نویت کے بنائے ہیں جیسے کہ چائنہ نے کیا تھا جب انہوں نے اپنی موڈنائزیشن شروع کی تھی اور دوہزار آٹھ کے عرصے میں جو سپیشل اکنومک زونز بنیں اور اس میں ون ونڈو آپریشن کیا گیا جو بھی سہولیات کی ضرورت تھی ان سپیشل اکنومک زونز میں وہ ہم نے موڈیا کی تھی میری امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ایک بہت طاقتور وفد لے کر گیا ہے ساتھ جو وہ جا کے انہوں پتائیں گے کہ ہم نے بھی اب سپیشل اکنومک زونز اس نویت کے بنائے ہیں کہ آپ کو امیڈیٹلی جو جن سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سہولیات ملیں گی اور آپ کے بزنسمنٹ کو وہاں پہ آسانی سے سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے گا سر بڑی معذرت کے ساتھ سر اس پہ تو ابھی ہم بہت زیادہ کام ابھی کر نہیں پائے ہیں ہم نے تیاری ابھی جانے سے پہلے وزیراعظم صاحب کی بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں واپس آبار پندرہ دن کے بعد خود ان ساری چیزوں کو سپروائز کروں گا جو سپیشل اکنومک زونز کے حوالے سے آباد کر رہے ہیں سر چار جو ہیں ان کے حوالے سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان پہ کام ہو چکا ہے رشاہ کئی میں وہاں پہ پانچھے چائنیز کمپنیز آئیں تھی لیکن وہاں پہ مسئلہ پھر آگیا کبیجلی کا تھا مسئلہ پھر فیصل آباد میں دھابی جی جو ہے وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے صرف ہماری طرف سے تو بھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے دیکھئے دیکھئے میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جب جاتے ہیں اس قسم کے مشن پہ تو یہ تیاریاں ضروری ہیں یہ اب آپ جو چین میں سرمایہ کار ہیں جو سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ ذرا اور انتظار کر لیجئے وہ انتظار کر رہے ہیں دوہزار آٹھ سے انتظار کر رہے ہیں کے ساتھ آپ فسلٹریز کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے تو اس میں ایک ایک یہ کوتائی ہے اس کوتائی کو پورا کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے تو عمران خان جو وعدے کر کے آئیں گے اس سلسلے میں وہ ہم پورے کریں گے اور پھرتی کے ساتھ پورے کریں گے دوسری چیز ہم چین کے ساتھ دیکھئے یہ واضح ہونا چاہیے کہ ابھی امریکنوں نے ایک بہت تیار شدہ سٹیٹمنٹ کی ہے بیان کیا تھا ان کے سپوکس پرسن نے فارن آفیس کے سپوکس پرسن نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن نے کہ سب ہمیں کوئی اس میں دکت نظر نہیں آتی کہ چین کے ساتھ پاکستان کا رشتہ بڑھے اور پاکستان کا رشتہ امریکہ کے ساتھ بھی بڑھے چونکہ ہم ابھی بھی پاکستان کو نون نیٹو ایلائے کا دیا ہوا ہے درجہ اور اس درجے کو ہم منٹین کریں گے اور اس کا کوئی اثر چین اور پاکستان کی رشتے پر کو اس میں کوئی ہم ہنڈرنس نہیں سمجھتے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ دونوں ممالک جن سے ہمارے رشتے اہم ہیں دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ آپ کی سرمایہ کاری آپ کے ہاں اقتصادی ترقی ہو اور اس کے لیے آپ کی جس امداد کی ضرورت ہے وہ کچھ مہیا کرنے کو تیار ہیں اور کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں ہمارے ہاں جو تیاریاں ہیں وہ ضروری ہیں امریکی سرمایہ کار جو ہے اچھا صاحب مجھے اجازت دیجئے گا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی کہ اب ہمیں کس قسم کی تیاریاں کرنی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ ہمارا اپنا ہومورک ہونا چاہیے جب ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹرز کو راخب کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وہ آئیں ابھی پنسوتا صاحب آپ مجھے ذرا تھوڑا سا ایک تو اس کی سگنفیکنس کے حوالے سے بتا دیجئے گا کہ کتنا اس وزٹ کو آپ سمجھتے ہیں اور اس کا کیا کوئی ٹانجبل آؤٹکمز ہمیں نظر آئیں گے دیکھیں جی پاکستان کی اور چائنہ کی ایک بڑی پرانی دوستی ہے اور اپارٹ فم دیٹ جو پاکستان چائنہ کے کیس میں چائنہ کی امپورٹنس ہے پوری دنیا میں ون اف دو ویٹو ممبرز بھی ہے باقی ون اف دو موسٹ ریکنگائز فارمز اف پاور ہے اس وقت جو پاکستان سوری دنیا میں اویلیبل ہے اور ان کا پاکستان کے ساتھ ایک لانگ لاشنگ ریلیشنشپ ہے سنس ای لانگ ٹائن سو پرائم نیسٹر کا ایٹ ایٹ اس پوائنٹ ان ٹائم یہ دورہ ایک بہت ہی اہمیت کا حمل ہے اور اگر آپ پاسٹ میں بھی دیکھیں تو اس طرح کے دورے جب بھی کیے گئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ان میں سے بینیفٹ کیا ہے پرائم نیسٹر کے دورے کی ڈیفرنٹ آپ نے جو اینگلز ہیں میرے میرے نزدیق جو وہاں پر پرائم نیسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے ویڈ این این اینجی انجنیرنگ کارپریشن کے جو چیرمن ہے وہ ڈاکٹر سانگ ہیلنگ کی اور پھر جو چیرمن اپنے اگلے سارے پرائم کارپری thoát بہت آگے کی طرف جارہا ہے اور پاکستان gressوری اپنے اگلے سارےسب سارے سارے جو پراجیکٹ ہیں ان کے اوپر کام کرے گا دوسری انپارٹنٹ بات یہ کہ ویڈ ٹیسٹر sym Kang� جو کہ جنرلی پاکستان کا سبھی لیکن اس کے پر بھی پاکستان کے غالباً کچھ جو Olympians ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں اور پارٹسپیٹ کیا ہے جو کہ ایک بہت ہی ہیلتی سائن ہے اور اس پر میں ہماری جو سپورٹس کی وزیر ہے جناب امیردہ مرزا صاحبہ ان کو اس چیز پر بالکل I want to appreciate her کہ اس سیچویشن میں اس طرح کے معاملات میں بھی پاکستان کی سائلت سے وہاں ریپرزنٹیشن ہے and I know for a fact کہ وہ پرپریشن کر رہی ہیں کہ جو ہماری اگلی Winter Olympics ہے اس میں بھی پاکستان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اچھی اور مصبت ہوں so اگر آپ دیکھیں from all angles from all spheres پاکستان کی جو statement ہے in terms of the delegation ابھی بڑا ایمپورٹن بات کی جی delegation بھی بڑا strong ہے بالکل delegation کی طرف بھی ایک بڑا اچھا message ان کو دیا گیا ہے and I believe China کے ساتھ اگر کوئی سب سے important بات اس وقت پاکستان کے سائد سے ہو سکتی ہے تو وہ security situation پر ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان اس وقت incasculated ہے from Afghanistan's side Russia's side from all sides اس angle سے میں سمجھتا ہوں کہ security situation کو discuss کرنا جو ہے وہ انتہائی important ہے so I am very hopeful کہ the Prime Minister of Pakistan will also discuss that تو اگر وہ discussion ہوتی ہے تو وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن mainly China کے ساتھ trade اور security situation اس کے اوپر بہت زیادہ emphasis ہونا چاہیے because یہی need of the hour ایسو ٹھیک ہے شہساد trade کی حوالے سے جو ہم نے قلبی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا trade volume جو ہے اس میں زیادہ تر ہماری ہم چیزیں بھیجوا رہے ہیں exports ہماری بہت کم ہے اور comparatively امریکہ کے ساتھ ہماری زیادہ ہے trade اور FTI بھی جو ہے اس طرف ہمیں زیادہ نظر آتا ہے تو اس میں کتنی پیشرفت ہو پائے گی اس حوالے سے کچھ پر امید ہیں آپ ہم fruits کی بات کرتے ہیں ہم ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں جو ہم وہاں پر بھیجوا سکتے ہیں جس میں rice کی بات ہوتی ہے پھلوں کی بات ہوتی ہے اور soybean کی قلبی میں بات کری تھی چونکہ ایک بہت بڑا importer ہے China soybean کا تو کیا ہم وہاں پر بھی کسی حد تک participate کر سکتے ہیں participate تو کر سکتے ہیں لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک چین کے labor کا پاکستان کمپیٹ نہیں کر سکتا لیکن جیسے جیسے ترقی چائنا میں آ رہی ہے ویسے آپ کو پتا ہے کہ labor cost بھی اوپر جا رہی ہے ابھی بھی جو trading partner آپ چین کے ساتھ ہیں لیکن آپ بہت زیادہ deficit میں ہیں امریکہ کے ساتھ یہ صورتحال برقس ہے گرچہ گرچہ trade کا volume بڑا کم ہے امریکہ کے ساتھ ہمارا لیکن جو سب سے زیادہ ہماری exports وہاں پر جاتی ہیں لیکن میں صرف ایک چیز پہ وقت بچانے کے لیے اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم بڑی بات کرتے ہیں پاکستان کی foreign policy چین کے ساتھ تعلقات آپ کے کیسے ہیں یا امریکہ کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے میرے خیال میں اصل challenge جو ہے وہ کوئی موشی یا سی پیک کا effective ہونا یہ effective ہوگا definitely اس میں کیونکہ پاکستان سے زیادہ چین کا اس میں interest شامل ہے اصل چیز جو پاکستان کے لیے آگے challenge ہے اس نے اپنے relationship balance کیسے کرنے ہیں امریکہ اور چین کے ساتھ وزیراعظم نے ابھی ایک statement دی کہ دنیا ایک اور سرد جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی اور جب یہ سرد جنگ اپنے عروج پہ تھی سوویٹ یونین اور امریکہ تو مطلب non-aligned movement وجود میں آئی جن میں مالک نے اس کو پیصلہ کیا کہ ہم نے نہ کیمنس بلوک کا حصہ بننا ہے نہ نیٹو کا ہم نے حصہ بننا ہے سو اس وقت جو صورتحال ہم کہتے ہیں کہ دنیا multi polarity کی ضرور چلی گئی ہے کہ اس پہ چین ہے رشیا ہے برکس ہے امریکہ ہے اور یہ multi national جتنے ہمارے ادارے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے پاور epic center بن چکے ہیں لیکن میرا point اس میں یہ ہے کہ اصل چیز جو پاکستان نے کرنی ہے وہ balance آپ نے کیسے strike کرنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک ریالٹی ہے امریکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مختلف وجوہات کی منہ پر خراب ہیں اچھے بھی رہے ہیں ہمیں وہاں سے مدد بھی ملی ہے امریکہ کی جانب سے کئی موقعوں پر اور اگر جو statement ہے اسے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ کہ چائنہ کی گودمہ مکمل طور پر بیٹھ جائیں دونوں طرف نجمولدین شیخ صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جس طریقے سے ماں سے state department کی statement ہے لیکن اس کے ساتھ چین کو بھی ہم ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے یہ میرے خیال میں ایک اصل چیلنج ہوگا کہ ہم نے سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک کس طریقے سے رکھ کے چلنے ہیں کیونکہ اگر کوئی چوائس کی بات آتی ہے کہ ہم ایک نون نیٹو الائے پاکستان کو بھی تک سمجھتا ہے اور ماضی میں بھی ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا مطلب میں سٹوریکل بات کر رہا ہوں سیٹو سینٹو کے ممبر لیکن صرف ایک ایشو جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری جو پرسیپشن ہمارے بارے میں پرسیپشن ایک بنا دی گئی ہے اور اس میں پروپوگینڈے ٹول بھی بہت زیادہ استعمال ایو دسکشن بھی کی وہ بھی آپ دیکھیں سو اس طرح کا پینٹ کیا گیا ہے کہ ہماری جو ساری کی ساری الیجنس ہے وہ چین کے ساتھ ہماری ہے اگرچہ چائن اور پاکستان مطلب ساورین کانٹریز ہیں اور ہماری ایک مختلف چیزوں خالی مواشی نہیں بلکہ مختلف اور پہلیوں سے ہماری دوستی کو جاگر کیا جا سکتا ہے سو اس چیز کو ہمیں بڑا ایک کیرفولی لے کے آئندہ آنے والے سالوں میں چلنا ہے کہ جب واضح طور پہ ایک ڈیویجن ہمیں آگے ہوتی ہوئی نظر آئی گی جس میں ابھی تو خیر ٹریڈ وار یا وار آف دو ورڈز ہے بیٹوین چائنہ اور امریکا لیکن اس سے زیادہ کوئی چیزیں اسکلیٹ کرتی ہیں چاہے وہ ٹائیوان کا مسئلہ ہو یا یوکرین کا مسئلہ ہو سو اس میں آپ نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے کہ آپ پاکستان نے چائنہ کی ساتھ اپنے آپ زاہرہ کے تعلق ہے ہمارا تو اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے کیسے سے لے کی جانا ایک بالنس کیسے کرنا ہے چائنہ کے ساتھ بھی ہم چلیں اور اس میں رشیہ میں بھی اگر کچھ ایسی پیشرفت ہوتی ہے تو یہ الائنس ہم نے کس سرہ سے برقرار رکھنا بھائی نظر نہیں آتی کہ چین اور پاکستان کا رشتہ بڑھے اور پاکستان کا رشتہ امریکہ کے ساتھ بھی رہے اور پاکستان نون ایٹو ایلائے بھی رہے اور اس قسم کی اہمیت پاکستان امریکہ کی فرن پالسی میں دی جائے گی دیکھیں یہ اہم سٹیٹمنٹ تھی اور یہ سٹیٹمنٹ ڈیلیبریٹلی دی گئی یہ کہنے کو کہ پاکستان کو چوئس نہیں کرنی پڑے گی یہ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ نہیں کہ آپ کو حصہ بننا ہے چین کے ساتھ یا حصہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اس میں دکت نظر نہیں آتی کہ چین کے ساتھ بڑھائیں اور ہمارے ساتھ بڑھائیں تو اس کو آپ مدی نظر رکھتے ہوئے یہ کمپوٹیشن والی بات اس کو نکال دے اس کی امت آپ یہ کہیں کہ آپ کس کس کے فوائد مل سکتے ہیں اور کس قسم کی آپ کے اوبلگیشن سے ہمارا کوئی رول یکرین میں نہیں ہم ہم کوئی بیڈیٹنگ رول نہیں ادا کر سکتے ہم اپنے آپ کو اس قسم کی اہمیت دینی کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے بڑا سمارٹلی ہمیں پلے کرنا ہوگا سر وقت ختم ہو رہا ہے سمارٹلی پلے کرنا ہوگا لیکن پہلے آپ کو اپنی جو زمینی حقیقت ہے اس کو پہچاننا ہو ابھی میں آپ سے جو بات کرنے والا تھا کہ جو میٹنگ ہے امران خان صاحب کی نہ صرف چینی لیڈرز کے ساتھ اور پریزیڈن شی کے ساتھ لیکن پیوٹن کے ساتھ بھی اب پیوٹن کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کیا اگریمنٹ ہو جائے گا نورٹ ساؤٹ پائپ لائن پہ روس جہاں پہ بنانے کے لیے اپنی جو سرمایہ ہے اور جو اپنے ریسورسز ہیں وہ استعمال کرے گا سر وقت ختم ہو رہا ہے میں لاس کومنٹ لینا چاہاری ہوں باریسر صاحب مجھے بتا دی جو سوم وقت بات کر رہی سجیشن اور جو بھی کرنا ہے اور جہاں تک رہا سائیڈ کرنے کا پاکستان کو کسی ساتھ سائیڈ کرنا نہیں ہوتا جیسے پارن پولیسی میں کہتے ہیں it's all about interest آپ کا جہاں جہاں بات کریں اور جہاں جہاں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر گھسنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا کام یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کا سب سے پہلے سدھے باب کرے اور اس میں جون جون سا ملک آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے کرتے پروگرام میں ہمارے گیس شریعت رہے آپ سب کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ